بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل خدیجہ اکیڈمی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کے باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق نمبر دو ختم نبوت اور اطاعت رسول کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں قرآن مجید میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابہ وسلم کو کہا گیا ہے درست جواب ہے خاتم النبیین حدیث مبارک کے مطابق نبوت قومانند قرار دیا ہے درست جواب ہے مقام کے سنت کے لفظی معنی ہے درست جواب ہے طریقہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے درست جواب ہے سورة الاحزاب میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے درست جواب ہے قرآن مجید مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اطاعت کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں پیروی کے ہیں نجات اور اور کامیابی کے لئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابہ وسلم کی ڈیش ضروری ہے اطاعت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی ڈیش کی ضرورت نہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں زندگی کے تمام معاملات میں ڈیش سنت نبوی سے ملتی ہے رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے سیرت مبارک ڈیش کی عملی تفسیر ہے قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے مختصر جواب تحریر کریں سوال نمبر ایک عقیدہ خدم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں ارشاد ربانی ہے ترجمہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سوال نمبر دو سنت نبوی کا مفہوم بیان کریں جواب سنت کے معنی طریقے کے ہیں سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے سوال نمبر تین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے جواب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں سوال نمبر چار سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے جواب قرآن مجید کی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے تفسیری جواب لکھیں سوال نمبر ایک قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں جواب اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بہت سے نبی اور رسول بھیجے سب انبیاء کرام علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف وحدانیت کا درس دیا اللہ تعالی کی وحدانیت کا درس دیا سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بکل شیئن علیم ترجمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے اللہ تعالی نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعالیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے اسی لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عامل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے سوال نمبر دو سنت نبوی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے لیندین اور عبادات میں جو طریقے اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا عام ماخذ ہے سنت کو جانے بغیر قرآن مجید پر کی تعالیمات پر عامل کرنا ممکن نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں نماز روزہ زکاة اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے ہمیں ہر کام کی انجمدہی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی دینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے